مجھے معجودان جتے اج گوشان سنگھ کلا سنمان کافلہ بلوہ اج پنجاب محبوب شاعر سرجیت پاتر ہرا نو سردانجلی جاڑی لوگ کام لو دیتی گئی ہے ہزاراندی گنتیج اج اکٹھ جڑا ہے گا اپنے اس محبوب شاعر نو علویدہ کہن واسطے آیا انہوں نے یاد کرن واسطے جڑا آیا انہوں نے سلام کرن واسطے پہنچے آیا تے اے سمیں بڈا بڑے جڑے ساہت کرنے تلہ کارنے ہو بھی اتھے پہنچے ہوئے ہیں تینالی ساڑے اس سمیں ساڑے نال بہت سارے جڑے ساہتکار جڑے ہوئے ہیں جنہاں جنال گل کرن دی ہسی کوشش کریں گے سو اس سمیں منراج پاتر ساڑے نال محجود نے برنال آج بہت بڑا ایک کاٹھے جڑا ہے گا لوگ سلام کافلے بلوں کیتا گیا سی آج جنہاں جنال گل بات جڑی ہے گی آپ کا کر دے ہیں کہ اوہو اس اکٹھنو کس طرح محسوس کردے ہیں ہسی سٹیج دے ہوتے بھی دیکھیا کہ انہوں نے اکھاں پر یہاں ہوئے ہیں جڑے ہو کافتہ جڑے ہو چارن کر رہے ہیں اس سمیں بھی انہوں نے اکھاں جڑیاں پر یہاں ہوئے ہیں کس طرح محسوس کردے ہیں بھائی جدوں ہے سارا کچھ لہ ہزاروں دی گھنٹی جدوں لوگ کا نے اکٹھنو کس طرح نے محسوس محسوس کردے ہیں بہت سارے بہت کٹی اس طرح دے ساہت کار نے جنہاں نو انہاں بڑھا کافلا سلاماں کرن باستے پہنچ جائے سندہ آجلی رینڈ باستے پہنچ جائے سندہ آجلی رینڈ باستے پہنچ جائے تس ہی اپنے پیتا جی دی ایس برابتے نو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھو سکتا شکر گزاری ہیں شروع سارے پنجابی ہیں دا سو آج دس سماغم بھی ایک ترہ دا کسانہ بلنوں یا مزدورہ بلنوں ایک شردانجلی سماغم سی کا بھی جنہاں انہاں نے ساتھ دیتا کسانی اندولن وچ سو میں تھا بس سڑھا پریبار سارا سڑھا سی بہت شکر گزارا میں سانوں ایتھے انہاں نے بلایا تے جڑی ایک میچ دی شردانجلی جیدہ دی ملا دے انہوں نے چاہی دی سی شردانجلی ہونی چاہی دی سی ایک سوال تنو ایہا ہو رہا ہے کہ جس طرح دے پاتر صاحب نے گیت لکھے جس طرح دیاں نظمہ لکھیاں کبتہ مالکیاں کی تسی اس طرح دا کرے سوچیاں سی کہ مزدور جیڑے نے مزدور جیڑے پر آنے وہ بھی ایک کبتہ مال پڑھ دے ہونگے پاتر صاحب نو وہ بھی انہاں پیار کر دے ہونگے بلکل ایہی ہے بھی پندان دے لوگ سوگو جاڈا تھوڑے ملا دا جاگ رکھ ہوندے ہیں سو جیڑے کسانی نا جوڑے ہوئے جیڑے ہونے دے گھلو بھی کساننا نے تا اکترہ دا سارے ہندوستان بھی کراہ دکھایا بھی ظلم دا ٹاکرا کے میں کیتا جاندہ تے کلا ٹاکرا نہیں کیتا اس مکہوں نے جتے آبی اس اندولنو جتے آبی جیڑے لوگ کی ترتینا جوڑے ہوندے ہیں جیڑے لوگ کی آپ ہتھی کرت کر کے کماؤدے ہیں سو او چیزہاں نو جیادہ سمجھ دے بھی ہے تے جیادہ پڑھ دے بھی ہے بڑی جیمیں باری پاتر صاحب تو انہاں ساوپ کے گئے ہے تو اڈے موڈیا دے بڑا جیمیں باری دا پہا رہا ہے نالی پاپ کپال نے ساڈے لی بھی تو آڈے لی بھی تے پوری لوکائی لیکی کبھی انہاں دا محبوب شاہر انہاں تو آلویدہ ہویا ایس جیمیں باری نو تسی کس طرح نیبا انہاں دے گوشش کرو بس ایدہ ہوندہ بھی جو انہاں نے لکھیا بھی واد تو واد لوکاں تک پہنچے چاہے ہو کتابان دے روپ چھو ہوئے چاہے ہو گیتاں دے روپ چھو ہوئے سو میری کوشش ہوگی بھی تھوڑے ہور وادیا ترکے نالونا دیا چیزہ نو پیش کر کے لوکاں تک پچھایا جائے بہت بہت شکریہ ساتھی ایسی ساڈے پرا مناج پاتر جنہاں نے اپنے پیتا جی دے بارے بڑیاں پاپک گللان جڑیاں کی تیاں تے انہاں نے ذمہ واری نو اگے لے کے جاندہ اہد جڑا پاتر صاحب لکھ دے ایسا دالچ بندے ورک ہو گئے پیسلے سن دیا سن دیا تھک گئے کوئی اکھو اگو جڑے کرے جان ہوں ایک کننا چی رہتے بیٹھے رہنگے کچھ کہا تے ہنیرا زرے گاکی میں چوپ رہا تا شمادان کی کہنگے تے انہاں دوستہ نے آج جنہاں باستے پاتر صاحب لکھ دے رہے انہاں دوستہ نے آج ایک بڑا کافلہ بنا کے گرشن کلا کا کافلہ بنا کے جڑا بڑی سطح انجلی اپنے اس محبوب شائر نو دیتی ہے تے امید کر دیاں کی منراج پاتر بھی اوسے کافلیچ شامل ہن دیاں اوسے لکائی دے کافلیچ ہن دیاں ایس لہر نو ہور اگے لگے جان گے تے ا اپنے پیتا جی دی جیڈی گال ہے اوسنوں اگے بدانچ یتن سی لینگے